آقا نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا نہ کوئی نبی جانتا ہے نہ کوئی ولی جانتا ہے نہ کوئی صحابی جانتا ہے نہ کوئی تابعی جانتا ہے نہ کوئی طبعی جانتا ہے نہ کوئی اولیاء اللہ جانتا ہے تو دوستوں یہ تو حال ان کا ہے جنہیں رسول کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا جنہیں رسول کے ساتھ چلنے کا موقع ملا جنہیں رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا جنہیں رسول سے باتیں سیکھنے کا موقع ملا یہ تو ان کا حال ہے کہ جب وہ کچھ نہ سمجھ سکے تو آج یہ تو ان کا حال ہے کہ جنہیں رسول کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا جب وہ کچھ نہ سمجھ سکے تو آج کا یہ چھوٹے پیجامے والا اور لمبے خورتے والا دو ٹانگ کا جانور یہ کیسے سمجھ گیا یہ جانور بولتا ہے کہ نبی کی سیرت جاننی ہے آئیے آئیے میں بتاتا ہوں ہمارے نبی تو ایسے تھے جو کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے ہمارے نبی تو وہ تھے جو ماں باپ کی عزت کرتے تھے ہمارے نبی تو وہ تھے جو بڑوں کی عزت کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے ہمارے نبی یہ سب وہ بولتے ہیں میں نہیں بول رہا ہوں ہمارے نبی تو وہ تھے جو گھر آئے ہوئے مہمان کی عزت کرتے تھے ان کی خاطرداری کرتے تھے ہمارے نبی تو وہ تھے جو اپنی تمام ہم زوجہ کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے تھے ہمارے نبی تو وہ تھے جو خونی رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرتے تھے ہمارے نبی تو وہ تھے جو حق حلال کا رزق کھاتے تھے کماتے تھے تو میں نے غور کیا کہ دوستوں کیا یہ میرے نبی کی صیرت ہے نہیں دوستوں یہ میرے نبی کی صیرت نہیں ہے یہ تو ایک اچھے انسان میں پایا جاتا ہے یہ تو ایک اچھے انسان کی صیرت ہے دوستوں جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کریں تو ایسی باتیں ذکر کریں جو کسی عام انسان تو عام انسان دوسرے کسی نبی اور رسول میں بھی وہ بات نہیں ہونی چاہیے تو دوستوں چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ میرے نبی کی صیرت ہے دوبے ہوئے سورج کا پلٹ آنا یہ میرے نبی کی صیرت ہے کنکریوں کو کلمہ پڑھانا یہ میرے نبی کی صیرت ہے کہکشاؤں سے گزرنا یہ میرے نبی کی صیرت ہے ایک ہی پل میں صدرت المنتحہ سے آگے جا کر اپنے محبوب رب سے ملاقات کر کے واپس آنا یہ میرے نبی کی صیرت ہے سورج کاardsق ہے جاییی pride نبی کی صرف لیologiesک quoting جایییییییی السلام اور جاییییی سے گزرنا اگر اس کسرت سے نعرہ نہ لگائیں تو بڑی مہربانی ہوگی حتاب سمجھنے والا ہندارے والی والا نہیں ہے جی حضور غازیہ دورہ نے بجا فرمایا تو کہکشاؤں سے گزرنا یہ میرے نبی کی سیرت ہے قیام قیامت سے پہلے یعنی قیامت آنے سے پہلے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرنا یہ میرے نبی کی سیرت ہے دوستوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نبی کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے آنے جانے کا ذکر نہ کریں ضرور کریں اگر ہم ان کا ذکر نہیں کریں آپ ان سب چیزوں کا ذکر ضرور کریں لیکن ان کے ساتھ نبی کے موجزات کا بھی ذکر کریں اگر ہم نبی کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا ذکر نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ سونے کے وقت کی دعا کیا ہے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ سونے کے آداب کیا ہے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ سو کر اٹھنے پر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اپنے خونی رشتے داروں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ گھر آئے ہوئے مہمان کی زیافت ہونی چاہیے یا نہیں ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے یا ان کے ساتھ بے عزتی سے پیش آنا چاہیے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے یا ان پر ظلم کرنا چاہیے تو دوستوں آپ نبی کے اٹھنے ویٹھنے سونے جاگنے کا ذکر کریے ضرور کریے لیکن ان کے ساتھ ہی ساتھ نبی کے موجزات کا بھی ذکر کریے انہیں فراموش مجھے